نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سبسر کی الیکشن سے پہلے رہائی کے امکانات ختم سابق وزیراعظم کو اسلامباد ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا اپیلوں پر سماج جولائی کے آخری ہفتے تک ملتبی عدالت نے ناک کو نودس چاری کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا نگراہ وزیراعظم ناصر الملک نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کے لیا نواز شریف کے جیل میں ٹرائل کے نوٹفکیشن کی واپسی پر غور ہوگا کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں نواز شریف صاحب کو ان کا یہ قانونی حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنی سماعت کے موقع پر عدالت میں ہو کون سی بات ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے؟ جس تیزی سے نواز شریف مریم اور سفدر کو سزا ہوئی اسی رفتار سے اپیل بھی سنی جائے نون لیک کے پرویز رشید نے تیز رفتار مطالبہ کر دیا مریم اور انگزے بولین جمہوریت کو عمران خان سے خطرہ ہے پچیس سلائی کو عوام شیر پر مہر لگا کر جمہوریت بچائیں گے میں نکلا ہوں بی بی کا وعدہ نبھانے کے لیے اور پاکستان اچھانے کے لیے میں نکلا ہوں شہید موطرمہ پیرزیر پھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان بھی خطا دیرہ خومت پڑھائیں گے اور ہم بھی روزگاہ لائیں گے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے پاکستان بچانا ہے بینظیر کا نامکمل مشن مکمل کرنے نکلا ہو عوام میرا سابدے امان خان اور شہباز شریف نے گالن گلوش کا کلچر مطارف کروایا چیرمن پیپلز پارٹی کا جیالوں سے خطاب دلاول بھٹو زرباری کا کاروانے جمہوریت چیٹی روڈ پر رمہ دوا آج رات لالا موسا میں کمر زمان کائرہ کے ہاں قیام شہباز شریف نے ملان خان کو پھر الزام خان اور جھوٹے خان کے القبات دے دیئے کہتے ہیں الزام خان نے خبر فخت انخواہ کا بیڑا خرق کر دیا دری کے انصاب کے جلزوں میں کرسیاں زیادہ افراد کم ہوتے ہیں کپسان کی الیکشن موہن کا طوفانی سپل تحریک انصاف نے جقب آباد میں میدان لگایا عمران خان نے سیاسی مخالقین کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑنی ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کرنا ہے تبدیلی والوں کو اس خطے کی ترقی میں کوئی کردار نہیں دیائی خان میں خطاب حالات انیس سو اکتر سے بھی بتر سیاسی قیادت وزایت عثمہ کے لیے دست و گرباں ہیں نون لیگ والے عدلیہ سے لڑائی نہ کریں انصاف مانگے چہدرین نسار کا عرابلپنی میں پتے جن روٹ پر انتخابی جلسے سے خطا موسیقی موسیقی اور سب سے بڑا نارا اٹھو پاکستان ووٹ دو سٹی نیوز نیٹورک الیکشن ہیڈکوارٹر سے نشریات کا شاندار آغاز ہو گیا ڈائریکٹر نیوز چینل 24 نیوز میں اتاہی نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹورک کی پوری ٹیم الیکشن کبرج کے لیے پرجوش ہے پورے ملک میں ایک ہزار سے زیادہ ریپورٹرز اور پچاسی سے زیادہ لائف سورس سے ایلیکشن کی لمحہ بلمحہ ریپورٹنگ کریں گے موسیقی 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 امرو مام بجلی پانی روزگار تعلیم صحت جراز سڑک یا کچھ اور آپ کی نظر میں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ بوٹ تو دیں گے مگر کس مسئلے کے حل کے لیے پوری نیوز کو دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا کریں گے اپ ٹرین ٹیس کی سمات روپنے کے لیے ہنیف عباسی کی درخواست مستلہ درخواست خزار کو لاہور ہائی کوڑ سے رجوع کرنے کی ہدایے جسٹیس اجازو لحسن نے ریمارک سیئے کہ آئین کے تحت کیس سننا لاہور ہائی کوٹ کا ہی اختیار بنتا ہے عوامی چیف جسٹس کا عوامی انداز چیف جسٹس میاں ساکم نسار تاتیلات کے پران خوشکوار موڈ میں گلگت بلتستان میں مقامی امائی دین کے ساتھ روایتی رکس تقریب میں روایتی لباس زیبتن کیا بھارتی دہشت گرل گل بھوشن یادف سے متعلق عالمی عدالت میں کیس کی سماعت پاکستان نے تحریبی جواب جمع کرا دیا پاکستانی جواب چار سو سے زائد صفات پر مشتمل ہے بھارتی سوالات کا ہر جواب اس کے مو پر دے مارا ڈالر کے پھر اڑاری روپے کی بے قدری کا سلسلہ جواری ادائیکیوں کا توازن بگڑنے سے روپے پر دواو برکرات ڈالر ایک سو اچھائیس روپے چھبیس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں قیمت میں ستائیس پیسے اضافہ دو روز میں روپے کی قدر سات روپے کم ہو گئی افغان صوبے سرپل میں دائش کا حملہ تالیبان کمانڈر سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے دائش کے خودکش پمباروں نے مقام تالیبان کمانڈر کے گھر میں گھس کر پارنگ کی اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا پنجار کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی پورسز کا آپریشن ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں پانچ تیشت گھر اور ان کے سہولت کار گرفتار چوبیس مجتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا انتخابات کے دوران سیکیورٹی خطشات پاک افغان صرحت پر بابی دوسری کو تین روز کے لیے تالہ لگے گا چمن بارڈر چوبیس سے چھپیس جولائی تک بند رہے گا موسیقی موسیقی اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں گے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں موسیقی ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے موسیقی 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 کیا کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یاد ایسا بانتا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے ایسا میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ اور میں ہوں زشان بشیر ہیڈلائنز آپ جان چکے سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ نگران وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر آزم ناصر الملکی زیر صدارت آج ہوگا جس میں نواز شریف کے جیل میٹ ٹرائل کے نوٹیفکیشن کی واپسی پر غور کیا جائے گا اہم ترین قبر سے آپ کو اگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ نگران وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس وزیر آزم ناصر الملکی زیر صدارت آج ہوگا اور اس اجلاس میں نواز شریف کے جیل میں ٹرائل کے نوٹیفکیشن کی واپسی پر غور کیا جائے گا اجلاس میں فاتح اصلاحات پر اہم فیصلہ کیا جائے گا جبکہ نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ ریفنس کے مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا واضح رہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ریالہ جیل میں ہی باقی دو ریفرنسز کی سماعت کی جائے گی اور اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا تاہم نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے کے لیے جا رہا ہے وزیر آزم ناصر الملکی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا جس میں جیل میں ٹرائل کے نوٹیفکیشن کی واپسی پر غور کیا جائے گا بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں بشیر بتائیے گا ایجنڈا کیا ہوگا اجلاس کا جی وفاقی کابینہ کا اجلاس نگران وزیر آزم جیسٹرٹائیڈ ناصر الملک نے آج دن گیارہ بجے جو ہے وہ طلب دیا ہے اجلاس میں کئی ایک اہم نقاط جو ہے ان پر غور کیا جائے گا سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ایجنڈا آئٹم نمبر پانچ پر رکھا گیا ہے جس میں سابق وزیر آزم نواز شریف اور مریم کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں کیے جانے کی منظوری دی گئی تھی لیکن اب کابینہ جو ہے نوٹیفکیشن واپس لینے کی منظوری دے گی اور ان کا ٹرائل جس طرح پہلے اقصاب عضالت میں اتر آیا ہے ویسے ہی جاری رہے گا اس کے علاوہ کابینہ کو جو ملک میں حالیہ دیکھتی بشیر چودری بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے الیکشن سے پہلے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی زمانت کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اس طرح نواز شریف مریم اور کیپٹن ریٹائر سفتر کے کیس کی سمات اب الیکشن کے بعد ہی ہو سکے گی جولائی کے آخری ہفتے تک یہ سمات ملتوی کی گئی ہے ہائی کورٹ میں سمات یہ جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے پچیس جولائی کو انتخابات ہیں جس کے بعد صرف دو دن دستیاب ہوں گے جن میں یہ سمات ہو پائے گی ادھر اسلامباد ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر نیب کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں الازیزی اور فلیک چپ ریفنسز کی سمات پر حکم امتنا کی استعدام مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزے پر مشتمل دویجن بینچ نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی اپیلوں کی سمات کی وکیل سفائی خواجہ حرس نے دلائل دیئے کہ استغاسہ نے لندن فلیٹس کی اصل مالیت نہیں بتائی اصل مالیت جانے بغیر لندن فلیٹس کو آمدن سے زائد اساسہ قرار دیا گیا خواجہ حرس نے موقف اپنایا کہ فیصلہ پڑھیں اس میں کہیں نواز شریف کی ملکیت کا ذکر نہیں ہوگا جسٹس محسن اختر کیانی بولے کہ کچھ ٹی وی انٹرویوز کا فیصلے میں حوالہ دیا گیا عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کو تیس جولائی تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نواز شریف اور مریم نواز خود ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اسی بارے میں مزید بات کریں گے مہارزاد نواندہ زشان علی بھٹی موجود ہیں زشان عام طور پر قیدیوں کو یہ حق استعمال کرنے دیا جاتا ہے لیکن نواز شریف اور مریم نواز اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے جو بلکل دیکھئے نواز شریف اور مریم نواز سمیت کے اپنا سردر جو ہیں وہ تیرہ جلائی کے نواز شریف اور مریم نواز ہٹیالا جیل منتقل ہوئے تھے ہم کی گرفتاری ہوئی تھی دو بیلٹ پیپرز تو پوسٹر بیلٹ پیپرز کہدیوں کے لیے تھی اس کی آخری تاریخ جو تھی دس جولائی تھی تو مقررہ تاریخ ہتم ہونے کے بعد وہ منتقل ہوئے جیل میں جس کے بعد الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ووٹ نہیں پول کر سکیں گے کیونکہ یہ سہولت جو تھی کہدیوں کے لیے دس جولائی تک ان کو آخری تاریخ تھی کہ وہ پوسٹر بیلٹ پیپرز کے لیے اپلائے کریں جبکہ اس کے علاوہ کیپٹن سبتر بھی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہونے کے بعد پوسٹر بیلٹ پیپرز کی سہولت کا استعمال نہیں کر سکیں گے رائے الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ تینوں لوگ لگی قیدین جو ہیں وہ پچیش جولائی سے پہلے یا تو زبانت پر رہائی کے بعد اگر باہر آتے ہیں تو وہ ووٹ پول کر سکیں گے یا پھر اس کے علاوہ اگر وہ کسی عدالت میں ہائی کورٹ پر کیس کرتے ہیں تو اس کے پیس لے کے مطابق ٹھیک ہے زشان بھٹی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جن کی قیادت میں کاروان جمہوریت نے لالا موسا میں پڑاؤ ڈال دیا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے نئے مساک جمہوریت کی ضرورت ہے انقلابی مشہور لے کر انتخابی مہم پر نکلا ہوں عوام الیکشن کے دن تیر پر ٹھپا لگائے بلاول بھٹو کی قیادت میں کاروان جمہوریت نے بارہ کہو سے اپنے سفر کا آغاز کی آتو کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی تھا شہید ستکار علی بھٹو کے نظریہ کے ساتھ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے وعدے کسان میں نکلا ہوں بی بی کا وعدہ نبھانے کے لیے اور پاکستان بچانے کے لیے بلاول بھٹو کے مختصر خطاب کے بعد کاروان نے جب جی ٹی روٹ پر اپنا سفر شروع کیا تو رواد، سحاوہ، دینہ اور گوجر خان میں عوام کا سمندر امڈ آیا بلاول بھٹو نے بھی جوشیلے خطاب سے کارکنوں کا لہو گرمایا خاریاں اور جہلوں میں بھی عوام نے دیدہ اور دل فرش راہ کیا بلاول بھٹو نے یہاں مختصر خطاب کیا جس کے بعد وہ لالا موسیٰ پہنچے اور کارکنوں کو پارٹی کا پیغام پہنچایا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھائے جمعان ہے جس نے ہمیشہ حمد کا مقابلہ دیا ہمارے پشلے دور میں ہم نے انقلامی بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا اور ہاں ہاں پیپلز پورٹی ریڈکشن پروگرام لے کرائیں گے شرکہ رات لالا موسیٰ میں گزارنے کے بعد صبح اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے کاروان جمہوریت کے آغاز سے پہلے بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور سیاسی مخالفین پر خوب تنقید کے تیر برسائے نوجوان بلاول بھٹو نے جمہوریت کے استحکام کے لیے نایہ مساہ کے جمہوریت لانے پر بھی زور دیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے منشور کو عوام نے قبول کر لیا ہے اس کے نتائج پچیس چولائی کو نظر آئیں گے اور چودھے نسار علی خان کا کہنا ہے کہ آج انیس سو اکتر سے بھی بتر حالات دیکھ رہا ہوں مسلمی قنون آج جہاں کھڑی ہے اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے عدلیہ سے لڑائی نہ کریں ان سے انصاف مانگیں دعا ہے کہ اللہ نواز شریف کی مشکلات کم کرے وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے الیکشن ہمیشہ اہم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی نئی حکومت بننی ہوتی ہے آئندہ پانچ سال باغ دور کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نازت موڑ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا یونین کانسل پجنیال والو یہ آپ کی یونین کانسل کا الیکشن نہیں ہے یہ ایک صوبائی اسمبلی یا ایک قومی اسمبلی کے سیڈ کا الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا الیکشن ہے ہماری سیاسی پوزیشن یہ ہے کہ آج تینیں چڑھا کر ہم ایک دوسری کے پیشے لگے ہیں دستو گریباں ہیں ہر کوئی وزیراعظم بننا چاہتا ہے یہ سوچنے کی کیفیت بھی نہیں ہے اور حالت بھی نہیں ہے کہ یار کیسے پاکستان کی ہم وزارت عظمہ لینے چلے ہیں ایمکیم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ متحدہ کو الیکشن سے باہر کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے فاروق ستار کا کہنا ہے کراچی کو مجموعی ریونیوں کا دس فیصد دینے کا اعلان کیا جائے تو ہم الیکشن ہی نہ لڑیں حسن عباس کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ایمکیم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کی ایسوسیشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے دفتر آمد خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے عالمی بینک اقوام متحدہ کراچی کی آبادی پونے تین کروڑ ہونے کے قرار کرتے ہیں لیکن مردم شماری میں شہر کی آبادی کم دکھائی گئی اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پورے ملک کا بجٹ کراچی سے ملنے والے ریونیو سے چل رہا ہے عمران خان اور شہباز شریف اس میں سے دس فیصد بھی کراچی کو دینے کا اعلان کریں تو ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں عمران خان شہباز شریف پچیس سو عرب میں سے دس فیصد دائیسو عرب بند ہے دائیسو عرب تینے کی بات کریں مردم شماری دوبارہ ہوگی اس کا اعلان کریں خدا کی قسم ایم کیم پاکستان کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں نہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے امید ظاہر کر دی کہتے ہیں کہ آئندہ حکومت ایم کی ہی ہوگی کیمرمن حسین جعفری کیمرہ حسن عباس 24 نیوز کراچی دوسری جانی پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ریاست کا کام لوگوں کو گھر دینا ہے لیکن کراچی کے عوام سے چھت چھینی جا رہی ہے فہد کمر کی ریپورٹ دیکھتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کی ایک اور دھواندھار پریس کانفرنس پچیس تاریخ کو انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا گزشتہ روز فاروق ستار کے مارٹن کوارٹس کے دورے اور وہاں کے رہائشوں کے معاملے پر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ریاست کا کام بے گھروں کو گھر دینا ہے مصطفیٰ کمال نے گزشتہ روز کامیاب ریلی کے انقاط پر عوام کا شکریہ دا کیا اور ساتھ ہی کارکنان کو مبارک بات بھی پیش کی کیمرمن اثر ابباس کے امرہ فہد غمر 24 نیوز کراچی روپے کی بے قدری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا ڈالر مزید ستائیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں قیمت ایک سو اٹھائیس روپے چھبیس پیسے ہو گئی دو روز میں ڈالر پانچ آشار یا پانچ فیصد مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک سو اٹھائیس روپے پہ چھتر پیسے کا بھی فروخت ہوا تاہم کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے چھبیس پیسے رہی دو روز میں ڈالر چھے روپے بہتر پیسے مہنگا ہو چکا ہے صرف پانچ ہفتے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بارہ روپے پینسٹھ پیسے کی کمی ہو چکی ہے ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت ایک سو اٹھائیس روپے ستر پیسے رہی سٹیٹ بینک کے مطابق روپے کی قدر میں کمی مارکٹ میں طلب اور رسد میں فرق کی وجہ سے ہو رہی ہے اور روپے کی قدر میں کمی سے بیرونی خاتوں میں عدم توازن کو کم کرنے میں مدد ملے گی دیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانوی والا نے بھی ڈالر کی اونچی اڑان پر بے بسی کا اظہار کر دیا وہ کہتے ہیں روپے کو پانچ سال مسنوی طور سے نہ روکا جاتا تو آج اس کی یہ حالت نہیں ہوتی حبیب خان کے رپورٹ میں جانتے ہیں کراچی چیمبر میں تاجر برادری سے بات کرتے ہوئے روپے کی تیزی سے گرتی قدر پر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سینٹر سلیم مانوی والا کا کہنا تھا کہ مسنوی طور سے ڈالر کی قدر کو روکے جانے کے منفی اثرات اب سامنے آ رہے ہیں سلیم مانوی والا نے ملک میں جاری پانی کے بہران کے فوری حل کے لیے کراچی چیمبر سمیت ملک کے تمام چیمبر سے پانی کے مسئلے کو اولین ترجی دینے کی درخواست کی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو سب کا ایشو ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اس آدمی کا ایشو نہیں ہے تو اس کو پلیز آپ اپنے ایجنڈا پر رکھیں سلیم مانوی والا کی درخواست پر کراچی چیمبر کے سینئر رہنما اور بی ایم جی گروپ کے صدر سراج قاسم تیلی نے اعلان کیا کہ کراچی چیمبر کے ممبران ڈیم کے لیے دو کروڑ اور ملازمین ایک دن کی تنخواہ دیں گے کیمرمن آصف شفی کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی یہاں بکس ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں میری کچھ فیصلے چاہید سمجھنا آئے اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلوں کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بدا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی بیش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہی رون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب ہاتھ نہیں آنا تو زہر یہ ہے ایسا مینے تین سو رو ٹی ہے دے گے رکھی کہیں دی میں نو ڈنگر سمجھے اوٹلیاں پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوال کی رات دس پچکر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہات ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے باری کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نوائے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر موسیقی کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان، عملِ صالح، تبلیغ کا کام، صورت سرِ بازار ملان، حمیرِ مولا، بلوں کی ہم سبنے والا کوئی نہیں رہا دیکھے پروگرام، حیال الفلا، روزانہ صبح صاف اچھ کر، تین منٹ پر، صرف 24 نیوز، ایتری پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں نو نو، نیور، کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا بنا مرتا نہیں ہے، سڑک پر چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایدی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہیں دی میں نو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھے پروگرام افراز افری جمعہ، ہفتہ اور اتوار پیرات دس وچ کر تین منٹ پر سیف ٹویٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تم بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دوسرے سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ڈازار ہاں جا دھوکا ہوں، ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب آپ گیارہ بچ کا ٹین منٹ پر سیف ٹوینڈی فور نیوز ایج ڈی پر آوازوں کے شور مقاصد بھم الیکشن ہیڈکوارٹرز کا آغاز ہو چکا ہے نیٹوارک سے ناظرین زبردست جو آپ کو تجزیہ دیں گے جو انیلیسز دیں گے وہ کون سی ہماری ٹیم ہے جو سارا وقت ساتھ رہے گی ہمارے آسماء چودری ہیں ہماری آئنکر ان کے ساتھ کشمود علی خان صاحب تشریف لگتے ہیں ان کے ساتھ انجوم رشید صاحب ہیں ان کے ساتھ علی ممتاز ہیں اور اس طرف ہمارے ساتھ ہیں نبی چودری صاحب مکرم کلیم صاحب اور سابر شاہ صاحب اور زہیب بٹ صاحب ہیں ناظرین یہ ہمارے تجزیہ نگار ہیں انیلیسز ہیں جو اب سے لے کے الیکشن کے بعد تک اور الیکشن کے تو آؤٹ آپ کو تجزیہ دیں گے اور پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو لائیو سورسز ہیں وہ ایٹی فائی پلس ہیں اور وان تھاؤزن پلس رپورٹرز کے ساتھ ہم اپنے ٹیم کے ساتھ اترے ہوئے ہیں اور فائیو ہنڈر پلس ہمارے پاس کیمہ مہن ہے تو یہ اتنی بڑی ٹیم اتنے بڑے ریسورسز اور اتنے بڑے اکویمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کور کر رہے ہوں گے اور آپ کو فرق نظر آئے گا اور یہ آپ سٹی نیوز نیٹورک کا جو الیکشن ہیڈ پورٹر وہ تو آپ دیکھی رہیں گے سیکشن میں جب ہم موجود ہیں الیکشن ہیڈ پورٹر تو ہے ہمارا لیکن الیکشن سیل کے اندر موجود ہے سب سے زیادہ گہما گہمی آپ کو اس سیکشن میں دکھائی دے گی بہت زیادہ ہیپننگ بھی ہوگی اور الیکشن کی رات پوری رات یہاں پہ جو ہماری ٹیم ہوگی میمبرز موجود ہوں گے وہ بھرپور طریقے سے تمام ایریاز کی کوریج کرتے ہوئے وہاں سے کورٹیٹرز کے ذریعے یہاں پہ ریزلٹس کو کمپائل کیا جائے الیکشن سیل کی بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے نتائج کو کیسے کمپائل کرنا اور کوشش ہوگی اس الیکشن سیل کے ذریعے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے مصدقہ ریزلٹس جو ہیں پاکستان کے عوام کی خدمت میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے پلاتفرم سے پیش کیے جائے ہمارا جو ایک سٹی گروپ کا خصوصیت آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم دراسلور لیول پر جا کے چیزوں کو قبر کرتے ہیں اور الیکشن سیل بھی اسی کی اکڑی ہے جو الیکشن ہیڈکوارٹری یہاں پہ بنایا گیا ہے عزت کو بھوڑ لوں ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ عزت تجھی تب تک ہے جب تک اسے ووٹ لینا ہے بعد میں سکرین پر کور نظر آئے گا امید پر یا پھر بیمار ہونے کے بعد ہم تب تعلق میں نظر آئیں گے دیکھئے جس طرح ہم روزانہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں کہیں دور جانے کے لیے سواری کے بس تبدیل کرتے ہیں اسی طرح بلکل اسی طرح حکومت کی تبدیلی بھی انتہائی ضروری ہے کیا کریں حکومت دے کے نئے موڈل کی موٹر سیکل ان تمام لوگوں کو آپ آزما بھی چکے ہوئے ہیں آج ان کی باتیں بھی سنی ان سے ملاقات بھی کی اب فیصلہ بھی آپ کا اور ووٹ بھی آپ کا موسیقی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آم اندقابات کی مونیٹرنگ کے لیے دولت مشترکہ مبسر مشن آج پاکستان پہنچ رہا ہے ترجمانے دولت مشترکہ کے مطابق مبسر مشن میں دولت مشترکہ ممالک سے اہم شخصیات شامل ہوں گی جبکہ اس کی سربراہی ناجیریا کے سابق سربراہ جنرل لٹارڈ عبدالسلامی کریں گے مشن کی سربراہی ناجیریا کے سربراہ کریں گے مبسر مشن تیز چلائے کو واپس روانہ ہو جائے گا آپ کو بتائیں کہ عام اندقابات کی مونیٹرنگ کے لیے دولت مشترکہ کا مبسر مشن پاکستان پہنچ رہا ہے جو کہ یہاں پر اندقابات کی مونیٹرنگ کرے گا اس کی سربراہی ناجیریا کے سربراہ جنرل لٹارڈ عبدالسلامی کریں گے اور ووٹ کیسے ڈالنا ہے اس کا طریقہ کیار کیا ہوگا اپنے حق کو کیسے پہچاننا ہے ان سب کے لیے اسلامباد کے لوک ورثے میں الیکشن میلہ سجایا گیا ہے روزین علی کے رپورٹ اسی بارے میں اسلامباد کے لوک ورثہ میں دوہزار اٹھارہ کے عام اندقابات کے لیے الیکشن میلہ سجایا گیا ککلی کا انوخہ کھیل پیش کر کے ووٹ نہ ڈالنے والوں کو خوب تمبیح کی گئی کہ ووٹ کا حق ضرور ادا کریں الیکشن میلے میں سٹیج ڈراما تکاریر اور شیر و شائری بھی پیش کی گئی جس میں مردوں کی اجارہ داری اور خواتین کو ووٹ سے محروم رکھنے کی تصویر کشی کی گئی الیکشن بستی میں ووٹ کے حق سے محروم خواتین کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتایا گیا الیکشن میلے میں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا کہ خواتین کو بنیادی حق سے محروم رکھ کے ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ووٹ ڈالنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے جسے پورا ہونا چاہیے کیمرامین غلام رسول کے ساتھ روزینہ علی 24 نیوز اسلام آباد اب آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب بیورو میں عالی سطح پر اکھار پچھار کر دی گئی ہے نیب میں عالی سطح پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں نیب افسر خصوصی چار اسائیمنٹ پر لاہور میں تقرر کیے گئے ہیں الیکشن سے پہلے نیب میں بھی تقرریاں اور تبادلے کر دی گئے نیب راولپنڈی میں گریڈ 18 کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ناصر رزا اور ڈیپٹی ڈیریکٹر سید آصف محمود کو نیب لاہور ٹرانسفر کر دیا گیا ملتان میں تائینات ڈیپٹی ڈیریکٹر خالد محمود اور ایڈیشنل ڈیپٹی ڈیریکٹر وقاس رفیق کو نیب لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نیب ہیڈکوٹرز میں تائینات ایڈیشنل ڈیریکٹر نیاز احسن اور گریڈ 19 کے محمود محسن مجید کو نیب لاہور میں تائینات کر دیا گیا لاہور بیورو میں گریڈ 19 کے افسر محمود عباد اللہ کو نیب راولپنڈی جبکہ ایڈیشنل ڈیریکٹر غلام رسول کو نیب خبر پختون خواہ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت ملی ہے نیب لاہور میں تائینات ایڈیشنل ڈیریکٹر رفیق اللہ کا نیب ہیڈکوٹرز جبکہ نیب کراچی کے ایڈیشنل ڈیریکٹر عدنان عباس کا نیب لاہور میں تبادلہ کر دیا گیا راولپنڈی میں تائینات محمد واصف بھٹی کو نیب لاہور اور ڈیپٹی ڈیریکٹر محمد ساجد کو نیب بلوچستان رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے لاہور میں ہی تائینات ڈیپٹی ڈیریکٹر محمد رضا طاہر کا تبادلہ نیب ہیڈکوٹرز میں کر دیا گیا ہے نیب خبر پختون خواہ میں تائینات ایڈیشنل ڈیریکٹر وقاس احمد اور محمد کمر نعیم جبکہ راولپنڈی کے گریٹ سترہ کے محمد رضا طاہر اور عاصف لیاقت اب نیب لاہور میں ذمہ داریاں دیں گے مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلڑکی جرابے پہلو کہے گی نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بندہ مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آٹھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہنی میں نو ڈنگر سمجھے اتلیاں پانچوں دیکھئے پروگرام افرازہ فری جمعہ ہفتہ اور اتوار کے رات دس وچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تم بیٹی چو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات آپ گہرام بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کر تین منٹ پر صرف ہالیوو نیوز ایچ ٹی بر کھوڈ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاج اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بج کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی بر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بینیاز ہے اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سبب سر بازار ملان 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 کی ہم سب سے والا کوئی دید رہا بیکی پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین مینٹ بار سر 24 نیوز ایسی پر اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں چیف سیکیٹری پنجاب اکبر دورانی نے میو ہسپٹل لاہور میں سرجیکل ٹاور کا اک دورہ کیا ہے چیف سیکیٹری پنجاب اکبر دورانی میو ہسپتال لاہور پہنچے جہاں پر انہوں نے سرجیکل ٹاور کا دورہ کیا ہے اور یہاں پر اقدامات کا جائزہ لیا زیر علاج مریضوں سے انہوں نے گفتگو بھی کی انہوں نے سرجیکل ٹاور میں انتظامات کا جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا وائز چانسلر کنگ ایڈور میریکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل پرو وائز چانسلر پروفیسر آمیر زمان اور چیف اگزیکٹیف پروفیسر اسد اسلم بھی چیف سیکیٹری کے ہمراہ موجود تھے اسکری پار کراچی میں جھولا گرنے اور حاسہ پیش آنے پر حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو تین دن میں ریپورٹ پیش کر گیا ازا نوہریوں کی ریپورٹ میں جانتے ہیں اتوار کی رات کراچی کے اسکری پارک میں جھولا گرنے کا واقعہ انتظامیہ بلاخر غفلت سے بیدار ہو ہی گئی نگرہ حکومت نے ڈپٹی کمیشنر زلہ شرقی کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں ایس ایس پی ایسٹ ڈیریکٹر محکمہ بلدیات متعلقہ یونین کانسل کا سیویل انجینئر اور اچھی شورت اپنی والی یونیورسٹی کے میکینیکل انجینئر کو شامل کیا جائے گا اس بارے میں چیف سیکیٹری سندھ میجر آزم سلیمان نے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے کمیٹی کے رپورٹ آنے تک اسکری امیزمنٹ پارک مکمل بند رہے گا جبکہ پارک میں لگے تمام جھولوں کو بھی سیل کیا جائے گا کمیٹی کے ذمہ اس بات کا تائیون کرنا بھی ہوگا کہ کیا جھولوں کی تنصیب کے دوران تمام ضروری ایس او پیس کو اپنایا گیا کمیٹی یہ بھی تائیون کرے گی کہ اسکری پارک میں جھولے لگانے کی اجازت کس نے اور کن شرائط پر دی ادھر جھولا گرنے کے معاملے پر مقدمہ درج کر لیا گیا تاہم حیران کن طور پر مقدمے میں کسی کو نامزت نہیں کیا گیا واقعے میں تیرہ سالہ بچی کشف جا بھاق جبکہ سولہ افراد زخمی بھی ہوئے تھے کھراچی میں سی ٹی جی نے چار دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا دوسرے جانب رینجرز نے مختلف کارروائیوں میں پانچ ملزم پکڑ لیا اسی بارے میں دانیل سید کے ریپورٹ دیکھتے ہیں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام کال ادم تحریک طالبان کے چار دہشتگرد گرفتار سس پی سی ٹی ڈی جنید شیخ کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشتگرد انتخابات میں تقریب کاری کی واردات کرنا چاہتے تھے یہ جو الیکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹرک کیا جائے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ اس کارروائی کے بعد خطرہ تھا وہ کافی حد تک کل گیا ہے دوسرے جانب رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم ڈکیتی اور قتل سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہیں ادھر نیو کراچی سنتی ایریا میں مبینہ پلس مقابلے میں چار ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت کر لیا گیا اور ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم فرانس کے مسلم کھلاڑیوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز رویے کے باوجود فرانس کے لوگوں کو فٹبال تاریخ کا خوبصورت ترین تحفہ دے کر محبت اور امن کی عالی مثال قائم کر دی ہے کبھی حجاب پر پابند بھی تو کبھی عبادات سے روکنا فرانس میں مسلمانوں کے لیے نفرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں مگر روس میں ہونے والے فٹبال ورلڈ کپ میں فرانس اور اس کے مسلم کھلاڑیوں نے فرانسیسی لوگوں میں خوشیاں بانت میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتے ہیں ساری میرے کو بھی ساری لگتے ہیں جب آتھ نہیں آنا تو زہر ہی ہے ایدی امی نے تیم سوروٹی ہے دی اگر اکھی کہنی مینو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اسوال کے رات دس پچکر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزاب دی ایس اچھو سبانٹ میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں یہ بولی ووڈ کی بولڈ بیوٹی بیپاشا باسو نے انتالیس برس کے عمر میں یہ انوکھا اعلان کر دیا دوسرے جانی پاکستانی اداکارہ مایا علی کو بھی ایسا کوئی شوق نہیں ہے اگر آپ کسی لڑکی کو کہو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بنا مرتا نہیں ہے سڑک پر چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میرے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جونے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی ساری لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ایدی امی نے تیم سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہن دی میں نو ڈنگر سمجھے اتلیا پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوال کے راہ دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تم بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو سبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابس چیز ہاتھ ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر ٹین منٹ پر صرف ٹینی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف کھولیوو نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھیں پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف ٹویوو نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائی کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان حمیر مولا اللہ کی ہم سبنے والا کوئی نہیں رہا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ سبح صاف اچ کر تین میلٹ پر سر 24 نیوز 8 3 پر اگر آپ کسی لڑکی کو کوو نا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کہیں گے نو 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 نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں ایسا بدا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میرے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوگی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی سا رہی لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر یہ ایسی امینہ تین سو روٹی ہے دی اگر رکھی کہنی مینو ڈنگر سمجھے یا اتلیا پانچوں دیکھے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور سوال کی رات دس وچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تھا بیٹی چو پھو جو اس میں رونے والی کیا رات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اے نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو سیبان میں جب بھی دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادش نزار ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ دالہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے ہم موجود ہیں اس بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں جب دو قدم پیچھے لیتا ہے تو چھپٹنے کے لئے اب کسی لڑکی کو کہو رہا کہ یہ بلیک کلر کی جرابے پہلو کے نو نو نیور کبھی بھی نہیں لڑکے بیچارے اچھے ہوتے ہیں جرابے سون کے کہہ رہے ہوتے ہیں میری ہے ہی نہیں یا ایسا باتا مرتا نہیں ہے سڑک پہ چلتا چلتا ہی ویش جاتا ہے میں نے سنے آپ کے چھے بچے ہیں ہاں ماشاءاللہ تیری جوے تو کہتی ہوں گی ہم ایمازون کے جنگلوں میں رہتے ہیں انڈیا میں کون سا ہیرون آپ کو زہر لگتا ہے ساری میرے کو بھی سا رہی لگتا ہے جب آتھ نہیں آنا تو زہر ہی ہے ایسی امی نے تین سو روٹی ہے دے گے رکھی کہنے میں نو ڈنگر سمجھے اتلیاں پانچوں دیکھئے پروگرام افرا زفری جمعہ ہفتہ اور اتوال کے رات دس پچکر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہا تمہیں بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا